حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کی حق میں تو وہ مان جائے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا فرمایا میرے رسول قریب نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا اور سیدِ عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف کمزور مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا اور میرے معبوب نے فرمای جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا وہ تم مان جائے گا اور حضور نے ہمیں دن بتائے فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا طریقے بتلائے اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں ہم نے تو حاضر ہونا تھا ہم نے آگے بڑھنا ہے اس کے حضور عرض کرنا ہے حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا پریزگار ہوتا ہے اس نے کچھ جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے جسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلان کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے میرا اور میرے رب کا راز ہے فرمایا جب تم بڑے علج جاؤ جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا ایک اور طریقہ بھی بتلایا اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی حضور فرماتے ہیں تین لوگ سفر کر رہے تھے یہ آپ اندازہ فرمائیے صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ سفر کر رہے تھے رستے میں طفان آ گیا تیز بارش شروع ہو گئی تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پاہڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے وہ غار کے اندر چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا آ کے اس نے غار کو بند کر دیا اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا سی فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی اب تین لوگ ہیں تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے شاید چاروں جانب اندھیرہ ہی ہے اور اندھیرہ ہی رہے گا شاید یہاں سے نکلنے کے لئے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا وہ پہلے تو پریشان ہوئے پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو کریم ہے کوئی آکھو شاید من جاوے کم تتڑی دا بن جاوے عرض تو کرو یہ آپ اندازہ فرمائیے یہ بات بیان کر رہے ہیں مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی یہ داستان محبت حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا عرض کرنے لگا ہے اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں میں غریب ہوں مزدور ہوں اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں بیوی بھی ہیں اور میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچے اور بیوی کو پہلے نہیں دیا بڑے ماں باپ کو پہلے دیا وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا لکڑیاں کاٹتے درخت تلاش کرتے مجھے دیر ہو گئی میں دیر سے لوٹا تھا نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا مالک جب میں لوٹا تو وہ بڑے تھک کار کے سو گئے تھے میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو وہ سو گئے تو میں نے کہا نہیں میرے ذمہ ہے ان بڑوں کے دل کو تھنڈا کرنا ان سے پیار کرنا اے مالک فجر ہو گئی آفتاب تلو ہونے کا وقت آ گیا پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما نائش مشکل سے آسانی عطا فرما سنو سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا جس نے ماں باپ کو منایا ہے ان سے پیار کیا ہے پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے سو دنار لاؤ تو اللہ میں نے مشکت کر کے سو دنار جمع کیے اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا تو اس عورت کے موں سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا میں چاہتا تو گناہ کر لیتا لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر اللہ میں ڈر گیا میں اسے چھوڑ کے آ گیا گر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے پھر کر دینا کرم اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا پر تیرے لیے تیری خاطر میں لذہت گناہ سے باز رہا تو اللہ تو رحمت فرما دے حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتر تھوڑا اور سی رک گیا پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا اے اللہ ایک مزدور کو ایک دیاری دار کو ایک غریب کو میں نے کام پر رکھا ہوا تھا یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ وہ مزدور وہ دیاری دار میرے پاس کام پر لگا تھا کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا وہ جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر نراز ہو کر چلا گیا میں اسے ڈھونڈتا رہا وہ مجھے ملا نہیں میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں پھر وہ مجھے میں کاروبار کرتا رہا اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گھائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے وہ سالوں کے بعد لوٹا میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا محفوظ کر کے رکھا وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال تو میں نے کہا وہ ساری گھائیں تیری ہیں وہ چرواہہ تیرا ہے یہ سارا کچھ تیرا ہے تو کہنے لگا تم مجھ سے مزاک کرتا ہے میں غریب کہا اور اتنی اتنی بڑی گھائیں کہا تو مزاک کرتا ہے تو میں نے کہا مزاک نہیں میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی افاظت کی یہ تیرا ہے اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا آج راضی ہو جا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لئے رستہ بن گیا وہ باہر آگئے تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیان جو چھپی ہوئی ہیں وہ تمہاری نیکیان جو تم نے خالص اللہ کے رضا کے لئے کی ہیں ان نیکیوں ان عامال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا اس کو منایا جائے اس کے حضور حاضری دی جائے اس سے بخشش کا سوال کیا جائے اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں مجبوروں کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا جو تیری بارگاہے کرم کے سوالی ہیں ان کے صدقے تو رحم فرما تو کرم فرما بارگاہیں موسیقی